بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھیک خائد سے ہیں تو آج جو مجھے ریسپی بنانے لگی ہوں وہ ہیں لہوری مرخ چھولے بہت مزیدار بنتے ہیں لذیذ بنتے ہیں اور چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانا میں نے ایک دیچکی لے لی ہے اور اس میں میں نے ایک کپ گی ڈالا ہے میرا کیمرہ ریکوڈ نہیں کر سکا گی ڈالتے ہوئے اور اب میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ڈو ٹیبل سپون جنجر اور گارلکا پیس اس کو اچھی طرح ہم مکس کر لیں گے اور اب میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں ایک بڑا ٹماٹر اس کو میں نے رف کٹ لیا ہے اب اس میں ہم ایڈ کر کے اچھی طرح اس کو ہم دو سے تین میٹ اس کو پکا لیں گے اور اب میں اس کو اچھی طرح بون لوں گی اب میں اس میں شامل کروں گی ڈو ٹی سپون لال ملچیں ہاف ٹی سپون حلدی ون ٹی سپون سولڈ اچھی طرح اس کو ہم مکس کر لیں گے اور اب میں نے ایڈ کیا ہے اس میں ون ٹیبل سپون خوشک دھنیا اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی آم چور پوڈر یہ میں تقریباً ون ٹی سپون لے لیا میں نے اور ون ٹی سپون بلیک پیپر اس کو میں نے موٹا موٹا پیس لیا تھا اور اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تقریباً دو سے تین میٹ اس کو اچھی طرح بون لیں گے اور اب میں اس میں شامل کروں گی تقریباً تین ٹیبل سپون یوگرٹ اور اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کر کے تقریباً پانچ میٹ بھون لیں گے تاکہ اس کا جو کلر ہے یوگرٹ کا وہ چینج ہو جائے اور اچھی طرح یہ بھون جائے اور اب میں اس میں شامل کروں گی ون ٹیبل سپون ٹیماتو پیوری اسے جو ہماری ہانڈی اس کا کلر بہت اچھا آتا ہے اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے اسے اچھی طرح ہم اس کو بھون لیں گے اب تھوڑا سا پائن ڈال کے دو سے تین میٹ اور بھونیں گے یہ میں نے چکن لے لیا ہے تقریباً یہ فور ہنڈر گرام ہے اور یہ میں نے ڈرم سٹک لے لی تھی تو اگر آپ چاہے تو آپ اس میں ہول چکن ڈال سکتے ہیں اس کو میں نے اچھی طرح ووش کر لیا تھا اور اس میں ڈال کر ہم نے اس کو اچھی طرح بھوننا ہے تقریباً دس سے پندرہ میٹ ہم نے اس کو اچھی طرح بھونیں گے اور اب میں اس میں شامل کروں گی تقریباً ون ٹی سپون پیسا ہوا گرم مسالہ اس کو اچھی طرح ہم نے مزید بھوننا ہے تقریباً بیس میٹ اور بھوننا ہے یہ دیکھا آپ نے جو لیکس ہیں اس کے اوپر ہمیں بلڈ نظر آرہا ہے تھوڑا پائن ڈال کے تھوڑا اور بھونیں گے یہ دیکھیں بلڈ نظر آرہا ہے اور ہمیں اس کو اچھی طرح بھوننا ہے تاکہ اچھی طرح ہمارا چکن بھون جائے اور اب ہمارا چکن بہت اچھے طرح بھون چکا ہے اور آپ یہ دیکھیں اس کا جو مسالہ ہے وہ اویل سے سرپٹٹ ہونا شروع ہو گیا اور جو ہماری چکن لیکس ہیں اس کا میٹ بھی جو بھون سے الگ ہونا شروع ہو گیا ہے یہ بہت اچھے طریقے سے بھون چکا ہے یہ میں نے چنے لے لی ہیں ایک بول وہ میں نے صبح میں نے بوئل کر لیے تھے اور آپ نے چنوں کو رات کو بھگو دینا ہے میٹھا سوڑا ڈال کر وہ صبح وہ پانی گرا کر چنوں کو اُبال لینا ہے اور اب چنے ڈال کر ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے تقریباً دو سے تین منٹ اور اب میں اس میں ڈالوں گی پانی جس میں میں نے چنے اُبال لے تھے میں نے اسی کپ پانی ڈالا ہے تقریباً دو کپ ایک کپ میں نورمر پانی ڈال لیا ہے اور اچھی طرح مکس کر کے اس کو ہم کبر کر دیں گے دس منٹ کے لیے تاکہ اچھے سی اس کا اوئل اوپر آ جائے اور اب میں نے تھوڑے چنے بچا لیے تھے اور یہ میں جو گرینڈر مشین کا جو جار ہے اس میں میں ایٹ کر رہی ہوں اور تقریباً دو درمیانی پیاس لے کر میں نے اس کو گولڈن براؤن کر لیا تھا اور یہ اب میں چنوں میں ڈال کر اچھی طرح اس کو گرینڈ کر لوں گی بلکل اس کا پیسٹ بنا دوں گی اور جب اچھے سے پیسٹ اس کا بن جائے گا اور یہ دس منٹ ہمارے آل موس ہو چکے ہیں اب ہم اس میں یہ شامل کر دیں گے اسے یہ کہ جو ہماری چنوں کی گریوی ہے وہ نائس تھکسی ہو جائے گی اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اب میں اس کو دس منٹ کے لیے اس کو کبر کر دوں گی ہمارے تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں اور میں نے اس میں جنجر اور ہری ملچیں اور ہاف ٹیسپون ہمارا گرن مسالہ میں نے ایڈ کر لیا ہے وہ تھوڑا سا اپر میں دنیا ڈالوں گی اس کو اب کبر کر کے مزید دو تین منٹ ہم نے رکھنا تاکہ اچھا سا چیزوں کا فلیور آ جائے اور یہ ہمارا تقریباً ریڈی ہو چکا ہے دو تین منٹ ہو چکا ہے اور ہمیں ابھی اس سے مکس کر لوں گی یہ دیکھیں کتنے مزے کا ہمارا یہ جو ہے مرک چھولے ہمارا ریڈی ہے کتنی اس کی اچھی گریوی بنی ہے گاڑی سی اب میں اس کو دیش آٹ کر لوں گی اس طرح ہم دیش آٹ کر لیں گے اس طرح ہم دیش آٹ کر لیں گے سیڈ سے لیجئے فرنڈس مزددار ہمارا لہوری مرک چھولے یا لہوری چکن چنیں مزددار قسم کا ہمارا بلکل ریڈی ہے اب میں اوپر سے اس پر ڈار رہی ہوں تھوڑا سا دھنیا تھوڑا سا جنجر اور تھوڑی سی ہری ملچیں بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے بہت مزے کا بنا ہے فرنڈس آپ نے بھی ریسے بھی کوئی ضرور ٹرائی کرنا ہے اور اس کو لائک کیجئے گا اور ڈونٹ فرگیٹ تو سبسکرائب ٹو اوپر چینل اور جو بیل بٹن وہ بھی ضرور پریس کرنا تاکہ آنے والی سوئی ریسے بھی آپ کو میری مل سکیں بہت مزیدار بنا ہے اور ہاں آپ کو میری ریسے بھی پسند آئی ہوگی ریسے بھی پسند آئی ہو سوچ پسند آئی ہو اپنا بہت سا خیار رکھئے گا انشاء اللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ